اسسسٹن کمیشنر فتح پور تھکیالہ سردار عمر فاروق کے ہمراہ تحصیل دار محمد عثمان کے ساتھ شہر بھر کا دورہ کیا گیا کرونا ویرس کی تیسری بڑی لہر نے زلا کوٹلی اور میرپور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گزشتہ چند دنوں میں کوٹلی اور نکیال میں کافی کیس پوزیٹیو آئے ہیں اسسسٹن کمیشنر سردار عمر فاروق اور تحصیل دار عثمان نے ایم ایم فائف نیوز سے خصوصی گفتگو میں کیا کہا آئیے جانتے ہیں محمد مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر میں آج نکیال آزاد کشمیر میں اسسسٹن کمیشنر عمر فاروق جو کہ کرونا کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ان سے جانے کے کہ وہ عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں کرونا کے حوالے سے آپ کو معلوم بھی ہے ہمارے نکیال کے پانچ پازیٹیو کیسیز آئے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ چونکہ عوام نے اب ایس او پی پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا اس لیے آج ہم ایک بار پھر بزار میں نکلے ہیں لوگوں کو سنسٹائز کر رہنے کے لیے کہ آپ لوگ جو کرونا کی ایس او پیز ہیں سپیشلی جو ماسک ہے آپ اس کو استعمال کریں اور لوگوں سے بھی یہ اس آپ کے چینل کی وساطت سے اپیل ہے کہ لوگ جو ایس او پیز پر عمل کریں بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں جی سمارٹ لاکڈاؤن کا جہاں پہ کرونا کے پازیٹیو کیسیز آتے ہیں وہاں پہ ہم اگر کسی ادارے کے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو سیل کرتے ہیں اور جہاں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں اس ایریے میں ہم سمارٹ لاکڈاؤن لگا دیتے ہیں یہاں پہ بزار ہونے کی وجہ سے لوگوں کا عام دورف جو ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہے اور لوگ گھاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کر کے سائٹ پہ تو اپنی خرید و فروغ جاری رکھتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ چونکہ دور دراز سے لوگوں کے جو سامان وغیرہ ٹرکوں پہ اور ڈمپر وغیرہ پہ آتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی اس کے لئے ہم نے یہی انجمن تاجران سے میٹنگ کر کے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بڑی ٹریفک ہے ہیوی ٹریفک وہ شہر کے اندر جو ہے وہ ڈائی بجے سے پہلے نہیں آگی چونکہ یہاں پہ سکول ٹائم اور دوسرا یہاں پہ دفتر ٹائم کے دوران جو ہے وہ کافی مشکلات ہو جاتی ہیں کیمرہ منٹ بابر مغل کے ساتھ مرتزا مغل بیورو چیف ایم ایم فائف نیوز نکیال آزاد کشمی